لیڈیز این جیٹل منہ السلام علیکم امید ہے تمام احباب بخیر و آفیت ہوں گے یہ جو ویڈیو اس وقت میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اس میں صرف میری گفتگو نہیں ہے اس میں کچھ اور احباب کی جسے کہتا ہے نا گفتگو بھی اس میں شامل ہے الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ ہر طرف سے صرف خوشخبریوں کی ہی آواز ہے کچھ میس انڈرسٹینڈنگ تھی اور وہ میس انڈرسٹینڈنگ دور ہوئیں اور الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ اب تمام احباب ایک پیج پہ ہیں میں یہاں پہ سب سے پہلے اگر کسی شخص کے لیے میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوتا ہوں اور آج بھی میں must جو ہے first of all جو میں شکر گزار ہوں گا تو وہ ہوں گا غفار خان صاحب شاہ فیصل اور ہمارے ایک مشتر کا دوست ہیں کنل صاحب ان کا reason کہ یہ وہ گروپ تھا جنہوں نے سمجھ لیں کہ بہت پہلے گروپوں میں آپ ہمارا ملاکھڑا یقین ضرور سنا کرتے تھے لیکن الحمدللہ جب ہم بیٹھے ہماری گفتگو ہوئی ہم ایک پیج پہ آئے اور اس دن کے بعد الحمدللہ ہم ایک پیج پر تھے آج بھی ایک پیج پر ہیں اور انشاءاللہ ان فیوچر بھی ایک پیج پہ رہیں گے پھر اس کے بعد ایک کمیٹی بنی وہ بھی سارا کچھ آپ کو پتا ہے اور پھر کمیٹی میں کچھ misunderstanding تھیں بالخصوص ہمارے بھائی جعوید خان صاحب ان کے حوالے سے اور میں آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے بالکل بولا اس وجہ سے نہیں تھا کہ چونکہ میرا شاید بولنا بنتا ہی نہیں تھا اور پھر مجھے خیر بولنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی اور میں شکر گزار ہوں اس معاملے میں جناب کمر زیدی صاحب کا اور خالد فاروق بھائی کا کہ انہوں نے جو ہمارا کمیٹی کا ایک گروپ ہے اس کے اندر معاملات کو ڈسکس کیا اور الحمدللہ بڑے بخیر و خوبی جیسے کہتے ہیں تمام معاملات انجام پذیر ہوئے اور انشاءاللہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ آج کون سا دن ہے یہ کون سی گھڑی ہے تو انشاءاللہ اب مزید خوشخبریوں کا سسلہ جاری اور ساری رہے گا میری اس گفتگو کے بعد باقی احباب کی گفتگو کو بھی اینڈ تک ضرور سنیے گا اور اگر آپ کے لئے پاسیبل ہو تو اپنے تمام احباب تک بھی یہ گفتگو ضرور سنائیے گا تاکہ اگر کسی کے دل میں بھی کوئی کسی بھی قسم کی کوئی غلط فہمی ہے تو وہ دور ہو جائے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اسلام علیکم ایسار جی فیملی پاکستان میں سید قمر آج رات گیارہ بچ کر پچاس منٹ پر سنڈے چوبیس چولائی دو ہزار بائیس آپ سب سے مخاطب ہوں میں چاہتا ہوں کہ موجودہ حالات کے سلسلے میں آپ لوگوں کو کچھ کلیریٹی دی جائے آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے ڈیر سال سے صحف الرحمان خان صاحب ایسار جی فیملی اور کمپنی منیجمنٹ سب ہی پریشان رہے ہیں کمپنی کے حالات کسی سے دھکے چھپے نہیں رہے ہیں بہت زیادہ شور شرابہ ہوا ویٹس ایپ گروپوں میں لوگوں نے بڑی آوازیں اٹھائیں پبلک کی پینک سیچویشن سے صحف الرحمان صاحب بھی واقف تھے اور کمپنی منیجمنٹ بھی لہٰذا میں نے اور میرے کچھ دوستوں نے باہمی مشاورت سے فیصلہ کیا کہ ایس آر جی ایڈوائزری کمیٹی بنائی جائے اور کمیٹی کے پلیٹ فارم سے صحف الرحمان صاحب کے ساتھ گفت و شنید کی جائے اور مسائل کا حل پیش کیا جائے یوں تو شور بے شمار لوگوں نے کیا ہے پچھلے ڈیر سال میں لیکن انہوں نے صرف شور ہی کیا کیونکہ ان کے پاس حل تھا نہیں بارحل میرے پاس حل تھا دوستوں کی مشاورت شامل حال تھی پہلی میٹنگ صحف الرحمان خان صاحب کے ساتھ سولہ مای بروز اتوار میریٹ ٹھوٹل استعم آباد میں ہوئی جس میں میں بھی شامل تھا جاوید خان صاحب بھی شامل تھے ملک ناصر صاحب بھی شامل تھے چودری خالد فاروق صاحب بھی شامل تھے اور ہماری بہن محترمہ اسما خاتون بھی شامل تھی اس میٹنگ میں صحف الرحمان صاحب کے سامنے ایک نئی کمپنی میں یا کسی دوسری کمپنی میں ایس آر جی کو مرج کرنے کی تجویز ہم نے پیش کی تھی جسے صحف الرحمان صاحب نے سراحہ اور آمادگی کا اظہار کیا راجہ صاحب نے ماشاءاللہ اس پر بڑا کام کیا سیکیور ری این ایکس والوں سے بات کی میٹنگز کی اور بلاخر سیکیور ری این ایکس ایس آر جی فیملی کی لائیبیلیٹی اٹھانے کے لیے تیار ہو گئی سو الحمدللہ ان میٹنگز کا جو فروٹ فل ریزلٹ ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے بہرحال اس کے بعد دوسری میٹنگ پچیس جون کو راجہ صاحب کے ساتھ اور سیف الرحمان صاحب کے ساتھ کمیٹی کے دو میمبران کی ہوئی چودری خالد فاروق صاحب اور جاوید خان صاحب میں کیونکہ ان دنوں بیمار تھا بوجہ علالت میں اس میٹنگ میں شامل نہیں ہو سکا تھا لیکن میرے دوستوں نے اور راجہ صاحب نے بزریہ انٹرنیٹ لمحہ بلمحہ میٹنگ کی کاروائی سے مجھے آگاہ رکھا میں ان کا مشکور ہوں لہذا دوسری میٹنگ میں جاوید خان صاحب نے جو ہمارے فاضل دوست بھی ہیں ہمارے بھائی بھی ہیں ہمارے کمیٹی میمبر بھی ہیں انہوں نے اپنے کچھ تحفظات پیش کیے سیف الرحمان صاحب اور راجہ ریاض صاحب کے سامنے ان کا کہنا یہ تھا کہ میرے چار پانچ اکاؤنٹس ہیں ایس ار جی میں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے باقی تمام اکاؤنٹس سیکیور ری این ایکس پلان بی میں ٹرانسفر کر دیے جائیں مرچ کر دیے جائیں لیکن میرا ایک اکاؤنٹ مالیت پندرہ لاکھ تقریباً اس کو سیف الرحمان صاحب یا راجہ ریاض صاحب پرچیس کر لیں ایسا ممکن نہیں تھا بارحال بات چیت چلتی رہی کمیٹی روم میں بھی جو ہمارا کور کمیٹی کا روم ہے اس میں بھی اور انڈیجویلی بیسس پہ بھی یہ بات چیت چلتی رہی لیکن اونٹ کسی کروٹ بیٹھ نہیں پا رہا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ بے شمار لوگوں نے جب یہ بات جعوید بھائی کی سادگی کی وجہ سے پبلک میں آئی اصل میں جعوید بھائی بہت نائس انسان ہے میرے بہت پیارے دوست بھی ہیں میرے بھائی بھی ہیں لیکن سادہ بھی ہیں طبیعت کے مزاج کے تو انہوں نے جب اس بات کو گروپس میں بھی رکھ دیا اپنے گروپس میں اپنے ہم خیال گروپس میں کہ میں نے ایسی بات کی ہے اور یہ میرا مطالبہ بلکل جائز ہے اور مطالبہ ان کا تھا بھی جائز اس میں ناجائز والی تو خیر کوئی بات تھی بھی نہیں لیکن دوسری طرف سیفور رحمان صاحب کے حالات اور خاص طور پر بالخصوص مالی حالت سب کے سامنے ہے لہٰذا ان کی اس ڈیمانڈ کو پورا کرنا ممکن نہ تھا پھر جب یہ بات گروپوں میں آگئی تو بے شمار لوگ کالس کر کے اور گروپس میں راجہ صاحب کو یہ کہنے لگے کہ اگر جعوید خان صاحب کو پندرہ لاکھ روپے ایک اکاؤنٹ پرچیس کر کے دیے جا سکتے ہیں تو پھر ہمارے بھی کئی کئی اکاؤنٹ ہیں ہمیں بھی اسی طرح اکاموڈیٹ کیا جائے ہمارے سارے اکاؤنٹ ڈال دیے جائیں سیکیور ریا نیکس پلان بی میں کم سے کم ایک اکاؤنٹ ہم سے پرچیس کر لیا جائے تو یوں یہ معاملہ مزید متنازہ ہوتا چلا گیا لیکن ہماری کوششیں جاری تھیں خالد فاروق بھائی نے میں نے راجہ صاحب نے کور کمیٹی روم میں بے شمار میٹنگز کی جعوید خان صاحب کے ساتھ اور کل رات جو فائنلی میٹنگ ہوئی جو کہ تقریباً دو سے تین گھنٹے پر مشتمل تھی سو الحمدللہ جعوید بھائی اپنے اس مطالبے سے دستبردار ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ میرے تمام اکاؤنٹس پلان بی میں ڈال دیے جائیں دوسرا ان کا مطالبہ وہی تھا کہ جو آل لیڈی ہماری پوری کمیٹی کا بھی تھا اور راجہ صاحب اور سیفر رحمان صاحب ہمارا مطالبہ کرنے سے پہلے ہی اس پر اپنی وائسز میں بہت کچھ کہہ چکے تھے وہ مطالبہ تھا ایگریمنٹ کا جعوید صاحب کا خیال تھا کہ جو ان کے ہم خیال لوگ ہیں جو ان کو پریشرائز کرتے ہیں یا ان کے ساتھ ان کی حد تک ایک ایگریمنٹ کیا جائے لیکن یہ بات نہ ہمیں منظور تھی اور نہ ہی سیفر رحمان صاحب کو لہذا اس مسئلے کا حل یوں نکالا گیا کہ ایگریمنٹ جو ہے سیکیور ری این ایکس کے سلسلے میں وہ تمام ایس آر جی فیملی کی طرف سے ہو یعنی فریق اول سیفر رحمان خان نیازی صاحب ہو اور فریق دوم تمام ایس آر جی فیملی ہو سو اس کا ڈرافٹ الحمدللہ تیار کر لیا ہے میں نے اور کوشش یہ یہ کہ جلد از جلد اس ایگریمنٹ کو سائن کرا لیا جائے لیکن ابھی ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ سیفر رحمان صاحب کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ بیمار ہیں اس وقت بستر علالت پر ہیں لہذا اخلاقی طور پر کسی طرح یہ مناسب نہیں لگتا کہ اس پوزیشن میں جا کے ان کے سامنے ایگریمنٹ رکھ دیا جائے کہ اس کو سائن کر دیں لہذا میری تمام کمیٹی میمبر سے دوستوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا سبر کر لیں انتظار کر لیں سیفر رحمان صاحب کی جوں ہی طبیعت انشاءاللہ بہتر ہوتی ہے اس ایگریمنٹ کو سائن اپ کرا لیا جائے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ کسی بھی قسم کا کوئی تحفظات کسی ہمارے کمیٹی میمبر کو یا ایس آر جی فیملی میں سے کسی کو نہیں رہیں گے بہت شکریہ والسلام آپ کا بھائی سید کمر سید کمر زہدی ساہب کی رات بارہ بجے سے لے کے تقریبا دو بجے تک کانفرانس میٹنگ ہوتی رہی صرف اس سید کمر کے لیے اور کیونکہ کچھ مسائل آگئے تھے اس میں لوگ محسوس کر رہے تھے کہ ہم ایک پیج پر نہیں ہیں تو میں تمام ایس آر جی فیملیز کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم تمام لوگ ایک پیج پر ہیں جعویر خان صاحب گفار خان صاحب شاہ فیصل صاحب سید کمر زہدی صاحب میں خالد فروغ چوزری ہم سب ایک پیج پر ہیں ہم سب کا ایک ہی نعرہ ہے کہ یہ پانچ لاکھ فیملیز اکامو ڈیٹ ہونی چاہیے اور اس حوالے سے ہماری میٹنگ ہوتی رہی جعویر خان صاحب سے اور اب تقریباً دو بجرے رات کے اور الحمدللہ اب کمپنی بھی تقریباً اوپننگ کے بالکل قریب ہے اور خوشکبریوں کے دن سب کے لیے شروع ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے امشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ نوافل ادا کریں شکر ادا کریں اور ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ اور جن لوگوں کو ڈاؤٹ ہے کہ اسطام کے بارے میں تو اسطام کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ سیفر مانخان صاحب کی طبیعت خراب ہے جیسے ہی ان کی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے تیس طریق سے پہلے پہلے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ تمام پانچ لاکھ فیملیز کی طرف سے ہم ان سے گارنٹی کا اسطام لیں گے سیکیور آری نیکس جو کمپنی ہے اس کے حوالے سے اگر کمپنی میں کوئی پرابلم ہوتا ہے کوئی کہیں بھی جا کہ اللہ نہ کرے ہو لیکن مقصد ایک جو خدشہ ہے لوگوں کے دلوں میں اگر ہوتا ہے تو اس کے گارنٹیڈ بھی سیفر مانخان صاحب ہوں گے اور وہ اسطام آپ کو پبلک کیا جائے گا بقیادہ کہ آپ کی طرف سے ہم نے گارنٹی لے لی ہے تو آپ کو بتانا یہ تھا کہ میں سید کمر زیدی صاحب جوید خان صاحب اور تمام بھائی ہم سب ایک پیج پر ہیں اور الحمدللہ ہم سب بھی پران کو سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ لوگ فوری طور پر اکاموڈیٹ ہو سکیں جو لوگ مشکل زندگی گزار رہے ہیں کرائے کے گروہ میں کسی کے بچے بیمار ہیں والد ہیں بہن بھائی یا کوئی بھی پرابلم جن کے گروہ میں تاکہ وہ فوری طور پر ریزالو ہو سکیں کیونکہ اس میں آپ نے کچھ نیا ڈیپاؤزٹ تو لگانا ہے نہیں ہے آپ نے پروفٹ انجوائے کرنا ہے اور اپنے پیسے انجوائے کرنے ہیں تو اس لیے ہم نے یہ بہتر سمجھا کہ پلان بی کی طرف جایا جائے تاکہ لوگوں کو فوری طور پر ریلیف مل سکے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی دعاوں کا کہ آپ لوگوں کی دعاوں کے صدقے اللہ پاک نے ہم پر کرم کیا ہے ہم آپ لوگوں کے ساتھ تھے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے میں خالد فروق چودری فروم خانے وال آپ کا بھائی آپ سے دعاوں کا طلب گار ہوں گا ہم سب کے لیے سیفر مان خان صاحب بیمار ہیں ان کی صحت کے لیے بھی ضرور دعا کیجئے گا اور یہ جو نئی کمپنی ہے یہ جو نیا پروجیکٹ ہے جس کا ذریعہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ تمام دوست آپ ٹک ٹک ہوں گے اچھا جتنے بھی دوستوں نے رابطہ کیا جتنے دوستوں نے میسیجز کی ہوئے ہیں تو میں سب کا مشکور ہوں اور چونکہ آج میں نے کچھ دوستوں کے ساتھ بات کی تو کل ترڑی لمبی ہو جاتی تھی تو اس لیے میں میسیج سننے میں ابھی مصروف تھا اور تقریباً میں نے دیکھے ہیں اور بہت باقے ہیں کچھ بہت زیادہ پینڈنگ میں ہے لیکن جن دوستوں نے میسیج کیے تو راجہ سب اور فواد صاحب کی کچھ ڈسکشن ہوئی تھی اس کے حوالے سے اگریمنٹ کے حوالے سے تو بالکل یہ بات ٹک ہے راجہ سب نے جو میسیج کیا ہوا ہے کہ ہماری بات ہو گئی تھی تو اس میں کوئی شک نہیں یہ بات ہو گئی تھی اور بالکل رات دو باجے تک ہماری بات چیت ہو گئی اور اور الحمدللہ بس اس نے اگری کیا وہ اگریمنٹ لکے گا اور کچھ لوگوں کو یہ بھی پوچھنے کی وہ ہے خواہر شہر کہ پیسے دیئے کے نہیں دیئے تو پیسے نہیں دیئے پیسے انشاءاللہ میں لگاؤں گا پلان بی میں ہی لگاؤں گا تو اگریمنٹ وہ کرنے کے لئے راضی ہو گیا لیکن کب کرے گا ٹائم ابھی تک وہ نہیں ہے فکس نہیں ہے اور فی الحل میں انتظار کروں انشاءاللہ تو جب ہو جائے گا اگریمنٹ تو آپ لوگوں کے سامنے انہانمنٹ بھی ہو جائے گا اور میں اپنا آئی ڈی بھی لگوا لوں گا اور سب کچھ ہو جائے گا تو باقی دعا میں یاد رکھی گا اور جو کچھ پروپیگنڈ والے اناثر ہے ان کی مو نہیں لگنے کا ہے بس وہ اپنا کام کریں گے ہم نے اپنا کام کرنا ہے اور یہ ایک اچھی بات ہے اگر وہ لوگ اگری ہو گئے راجہ صاحب نے اگری کیا سیف رحمان نہیں تھا سیف رحمان وہ بکاولے رجا کے مریض تھا باقی کچھ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں ہے وہ میں نہیں جانتا کہ وہ مریض خیل کے نہیں ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن بکاولے راجہ صاحب کے وہ مریض تھے تو بس کل ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ راجہ راز نے بول دیا کہ بالکل اگریمنٹ ہو گا کامرزیدی صاحب بھی موجود تھے اور کینہ میں خالے چودری صاحب بھی موجود تھے اور غفار صاحب نے بھی میری ساتھ بات چیت کی تھی عمر بات نے بھی فون کیا تھا تو میرا جو بس غصہ تھا وہ کسی خاص وجہ سے تھا جو میں بیان کر چکا ہوں رات والی ویڈیو میں آڈیو میسیج میں تو مجھے غصہ اسی چیز پر آتا اور جو بعد میں آئی ڈی سیل پر چیز کی بات ہو گئی وہ بھی اسی کا حصہ تھا لیکن ان کے پاس یا کیش نہیں ہے یا کچھ نہیں ہے تو اس وجہ سے میں نے بول دیا کہ ٹھیک ہے بس اگر میرا ایک کام ہو جائے یعنی جو ہمارے سب بھائی ہیں فرام خیبر ٹو کراچی یا بلوچی ہے یا گلگت بالتستانی ہے جتنے بھی ہیں اگر سب کا ایک اگریمنٹ ہو جاتا ہے تو یہ میرے لیے سب کچھ ہے باقی پیسہ مجھے بھی چاہیے ان کو بھی چاہیے تو جو طریقہ سب کو ہو گا وہی طریقہ میرا بھی ہو گا لیکن اس ٹھیک میں ہماری بس توڑی زید پہ ہم اڑے ہوئے تھے تو اس طرف سے بھی توڑا بس کچھ غلص ہمیہ تھی یا زید تا جو بھی تھا تو تو واجہ وو بانی تھی اور وہ واجہ ختم ہو گئی تو اور انشاءاللہ ابھی کچھ خاص نہیں ہے اور جب بھی ہوگا تو آپ لوگوں کو بتایا جاگا لیکن جو لوگ ابھی بتا رہے ہیں کہ اگریمنٹ کب خوکا تو اگریمنٹ کا ابھی تک مجھے خود بھی پتا نہیں ہے کہ کب خوکا لیکن یہ اچھی حبر ہے کہ راجہ صاحب نے بول دیا پہلے وہ جو بات کر رہا تھا میں نے ان کو بتا کہ وہ والا کام نہیں ہوگا کہ سٹم پیپر پہ وہ دے گا کہ انہ میں پاورا فٹار نے مختیار نام دے گا ایسا تو سب کے لیے ایک ہی یعنی سیمپل ویش ہے ویش ہے پورے پاکستان کے لیے ہونا چاہیے تو ان لوگوں نے اگری گیا میں راجہ صاحب کا شکر گزار ہوں اور باقی بھی جیتنے بائیوں نے میرے ساتھ رابطا کہ میں سب کا شکر گزار ہوں اور انشاءاللہ بس امید اچھا کی راکھنی چاہیے اور اگر کچھ گڑھ بڑھ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ بائی پیر آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوگا اور اپنے حق کے ساتھ آپ لوگوں کی بھی لڑائی لڑے گا بلکہ یہ جو پیچھے محالفین ہے اور یعنی جو پروپیگنڈ والے ہیں انشاءاللہ ان کی حق کی لڑائی بھی لڑیں گے اور ہمارے لیے سب برابر ہے جو بھی ہے پاکستانی ہے یا غیر ملکی ہے جتنے بھی ہیں حق حق ہوتا ہے اور میرے حساب سے حق سب کو ملنا چاہیے بہت شکریہ